امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا و با سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کرنل کی بیوی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سڑک کے بیج باوردی پولیس اہلکاروں کی بیزتی کر ڈالی مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے دلخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حاضر سروس لیپٹنٹ کرنل کی بیوی جو کہ اپنے پرائیویٹ کار نمبر ڈبل اے سی پینتیس میں سفر کر رہی تھی تو پولیس والوں نے ناکے پر ان کو روکا جس پر یہ محترمہ آبے سے باہر آ گئی اور پولیس والوں کی بیزتی کر ڈالنا شروع کر دی ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ خاتون اہلکار سے کہتی ہے کہ وہ ایک کرنل کی بیوی ہے اور انہیں سڑک پر کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کے بعد یہ محترمہ گالم گلوچ پر اتر آتی ہے حالانکہ پولیس اہلکار ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عام پبلک کڑی ہے اور ہم باوردی ہیں خدارہ آپ ہماری باوردی بھی عزتی نہ کرے مگر محترمہ وہی کر رہی ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے آخر میں یہ خاتون بدست زور پولیس کے لگے ہوئے بیریر ہٹا کے سڑک کے بیچ قانون کا مزاق پڑا کے چلی جاتی ہے سامین اکرام یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی دشمن بیرونی دشمنوں سے زیادہ محلک ہے اس قسم کے مواد ان کے ہاتھ لگنا اس کے لیے مال غنیمت سے کم نہیں اس کی تازہ مثال وزیرستان سے تعلق رکھنے والے خودبروج نوجوان نقیب اللہ محسود کی ہے جن کو کالی وردی والوں نے شہید کیا تھا مگر سارا مربع خاکی وردی والوں پر ڈال دیا گیا اور خاکی وردی کے خلاب ایک ایسی محلک مہم شروع کی جو کہ بین الاقوامی طور پر چلائی گئی تاکہ ملک اس عظیم ادارے کا وقار کو سبوتاج کیا جائے اس قسم کے مواد اس کے ہاتھ لگ کر سوشل میڈیا پر کرنل کی بیوی کو ٹرینٹ بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنل کی بیوی نے قانون کی دجیا اڑائی ہے مگر وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے اپنے پولیس افسران سے پوچھے بغیر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈال کے پاک پوچ کے خلاب اتنی عزیز کے دشمنوں کے لیے موقع پراہم کر ویٹے حالانکہ یہ بات خوشائن ہے کہ آرمی چیپ قمر باجوا نے اس واقع کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسکورہ بیوی کے شوہر کابی ستمبر دو ہزار اٹارہ میں ایک ٹرپک پولیس اہلکار سے بدتمیزی کرنے پر پورنٹیئر پورس ریجمنٹ سنٹر سے باہر پوسٹ کر دیا گیا تھا وطن عزیز کے دشمن اس قسم کے واقعات کو موقع پا کر پاک پوچھ کے خلاب ہر قسم کی تشہیر کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مسلح باج کے اب سران کو اس بات پر خور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے لوگ ہمارے اندرونی دشمن بن گئے ہیں اور ہمارے خلاب کسی قسم کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو اب سرانے بالہ تک پہنچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا